اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر بتاؤ اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ اگر سازش کے ذریعے نواز شریف کو دو ہزار سترہ میں اقتدار سے نہ نکالا جاتا وزارتِ عزمہ سے نہ نکالا جاتا تو کیا آج پاکستان کا یہ حال ہوتا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کیا آج مہنگائی کا یہ عالم ہوتا اگر جھوٹے الزامات پر جھوٹی سزاؤ پر اقامہ جیسے مزاق پر نواز شریف کو اقتدار سے وزارتِ عزمہ سے نہ نکالا جاتا تو کیا آج مہنگائی کا یہ عالم ہوتا کیا بجلی کے بلوں کا یہ عالم ہوتا کیا بے روزگاری اور غربت کا یہ عالم ہوتا کیا آٹا، سبزی، گیس، بجلی جو عدویاتیں، دوائیاں ان کی قیمتوں میں اتنا اضافہ ہوتا آپ کو دوائی لینی پڑتی ہے اللہ نہ کرے سفید پوش کے گھر میں بیماری آ جائے تو وہ دیکھتا ہے کہ میں اس کی دوائی لوں یا بجلی کا بل پے کروں یا اپنے بچوں کی فیصے دوں کیا نواز شریف کے دور میں آپ کو یہ مسئلہ ہوتا تھا کبھی اور وہ ہیلتھ کارڈ ہیلتھ پروگرام جس کا ٹھیکے دار آج کوئی اور بنائے وہ نواز شریف نے بنایا تھا الحمدللہ شیر کو مٹانے والے کئی آئے کئی چلے گئے شیر وہیں کھڑا ہے انشاءاللہ اور آج پاکستان کے کونے کونے سے آواز آ رہی ہے وزیر اعظم نواز شریف انشاءاللہ تو میں آپ سے یہ کہہ رہی تھی کہ نواز شریف کے دور میں شہباز شریف کے دور میں دوائیاں آپ کے گھروں کے دروازوں تک پنچائی جاتی تھی آپ کو فری دوائی ملتی تھی جب ہیلتھ پروگرام بنا میرے بھائیوں بہنوں تو میں نے خود لوگوں سے فون کر کے پوچھتی تھی ایک واقعہ سناؤں گی میں نے پرائیم منسٹر ہاؤس سے فون کیا مجھے پتا چلا کہ ایک سڑک کے کنارے چپس پیچنے والے کا دل کوپریشن ہوا تو میں نے پوچھا کہ کیا کسی نے آپ سے کوئی پیسے لیے اس کی بیوی نے کہا نہیں لیے بلکہ گھر کا کرایا تک ملا ہمیں ماشاءاللہ اور یہ جو حکومت آئی تھی پچھلی انہوں نے آپ سے مفت دوائیاں بھی چھینی جو ہیلتھ کارڈ کا ہیلتھ کارڈ بنانے کا دعویٰ کرتے ہیں نا وہ ہیلتھ کارڈ نواز شریف نے بنایا تھا اور ہیلتھ کارڈ بنانے کا دعویٰ کرنے والوں نے غریب سے ان کی سستی دوائی مفت دوائی بند کر دی یہ خاجہ امران نظیر کھڑا یہاں پر یہ ہیلتھ منسٹر تھا کینسر کے مریض رول گئے گردوں کے ڈائلیسز کے مریض رول گئے دل کے مریض رول گئے ڈائیبیٹیس کے ڈیابیٹس کے مریض رول گئے جن کے گھوہ پر دوائیاں پنچائی جاتی تھی شباز شریف پنچاتا تھا سارا ٹائم آپ کی خدمت کی بجائے ٹی ور ٹی وی پر بیٹھ کر گالم گلوچ اور مزاک اڑانے میں سرف ہوتا تھا ایسے جوکروں کی حکومت تھی چار سال جو جتنی بڑی گالی دیتا تھا ٹی وی پر اس کو اتنی بڑی وزارت ملتی تھی اور جو سب سے بڑی گالی دیتا تھا وہ اس وقت کا جالی وزیراعظم پاکستان تھا جن کا سارا وقت گالی گلوچ اور مزاک میں سرف ہوتا رہا انہوں نے عوام کی خدمت خواب کر لی تھی اور اسی لیے پاکستان کا جو حال ہوا وہ ہوا کیونکہ جن نے آپ کی خدمت کر لی تھی وہ سارا دن گالی گلوچ اور الزامات لگاتے رہتے تھے میری بات سنو آج کل ان پر برا وقت تھا ہم پر برا وقت تھا انہوں نے دن رات گالی نکالی ہمارا مزاک اڑایا آج ان پر برا وقت ہے ہم ان کا مزاک نہیں راتے ہم ان کو گالی نہیں دیتے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ عوام کے اور اس ملک کے سینے پر جو زخم لگے ہیں ہم ان دلوں کو جوڑیں اور ہم جوڑیں گے انشاءاللہ ٹھیکڑالا